الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في الكلام المجید والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تكن ارض اللہ واسعتا فتحاجروا فيها صدق اللہ العظیم معزز سامین کرام اس سے پہلے ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عقبہ کی گھاٹی کے اندر یہ پچتر آدمیوں کا مقدس وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیت کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر ان کے بارہ نقیب کو متین کر لیا تو جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو کیونکہ جاسو سے لگے ہوئے ہیں اور کہوت ہے کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں تو اچانک ایک آواز آئی وہاں پر ہماری بات رکھی تھی یہ آواز دراصل شیطان کے آواز تھی اور اس نے آواز میں یہ کہا تھا یا اہل المنازل یہ مینہ کی منزلوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ قریش اس وقت حج کے لیے آئے تھے تو مینہ کے میدانوں میں اور مینہ کے اطراف میں ٹھہرے ہوئے تھے تو اس نے یہ آواز لگائی یا اہل المنازل اے منزلو والو تمہیں کچھ پتا ہے مضمم اور اس کے بیدین ساتھیوں کے بارے میں یاد رکھئے مضمم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے بات دراصل یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد اور محمد کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کی سب نے تعریف کی ہو اور یہ لوگ مشرقین مکہ آپ کو مضمم کہتے تھے اور مضمم کا معنی ہے جس کی سب نے برائی کی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کے بنا پر اس نے یہ کہا تھا کہ مضمم اور اس کے بیدین ساتھیوں کے بارے میں یہ بیدین ساتھیوں سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مراد ہے جس نے اس گھاٹی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قریش لوگ جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں آتا ہے اس کو صابی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے صحابی صحاب کے بعد ہا اور ایک ہوتا ہے صحابی صحاب کے بعد علیف صحابی صحابی اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے باو دادا کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو گیا تو یہ لوگ اس کو صحابی کہتے تھے تو شیطان نے یہ آواز لگائی کہ تم کو مضمم معوذ باللہ اور اس کے بیدین ساتھیوں کے بارے میں کچھ خبر ہے کہ انصاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس بات پر کہ وہ تم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں یہ جب آواز آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطر ہو کر فرمایا کہ یہ عقبہ کے شیطان کی آواز ہے یہاں پر حدیث کے اندر عزب العقبہ کا لفظ ہے دراصل عزب جو کہا جاتا ہے وہ چھنگرے آدمی کو پست آدمیوں اس کو عزب کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا جو دو بالست کا تھا صرف دو بالست کا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں عزب ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا عزب کیا ہوتا ہے کیونکہ میں جنات کا ایک شخص ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنا کوڑا اٹھایا اور اس کے تسمی سے ایسا ہمارا کے ہو چلا گیا عزب کہا جاتا ہے ٹھنگرے آدمی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عزب العقبہ کی آواز ہے عقبہ کے شیطان کی آواز ہے اب جب یہ آواز آئی تو نبی نے فرمایا ایک کام پیئے تم سارے کے ساتھ اپنے جگہ اوپر لوڑ جاؤ اس وقت حضرت عبداللہ بن عبادہ بن نظرہ یہ ان چار صحابہ میں سے ہیں جو صحابہ کو مہاجری اور انصاری کہا جاتا ہے مہاجری اور انصاری کیوں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی بیت کے بعد مدینہ چلے گئے اور مدینہ پہنچ کر پھر مکہ آئے اور مکہ کچھ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے پھر مہاجروں نے ہجرت کی تو پھر وہ ہجرت کر کر مدینہ آئے تو یہ چار صحابہ تھے ایک غقوان بن عبدالقیس ایک عقبہ بن وحب ایک عباس بن عبادہ بن نظرہ اور اسی طریقے سے ایک تھے زیاد کہ چار صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی اس لئے مہاجری اور انصاری کہا جاتا تھا مکہ بھی گئے مکہ سے واپس ہجرت کر کر آئے تو اس وقت عباس بن عبادہ بن نظرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دے دے تو ہم مینہ والوں پر آج ہی تلوارے لے کر ٹوٹ پریں یہ محبت یہ عقیدت آگئی میرے محبوب نے فرمایا لَمْ نُؤْمَرْ بِذَالِك اے ادنی ہم کو اس کا حکم نہیں دیا گیا فَأَرْجِ فَإِرْجِعُوا اللہ کے رسول کا حکم آیا یہ لوگ اپنے اپنی سواریوں اور اپنے کھیمے میں پہنچ گئے لیکن اب قریش کے اندر ایک چرچہ ہونے لگا اس آواز کو سننے کے بعد اب یہ لوگ تلاش کے اندر نکلے صبح ہوئی قریش کے بڑے بڑے سردار اسی ہی کھیموں کے اندر آئے اور انسار کا وہ کافلہ جو مدینت المنورہ سے آیا تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے سنا آئے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کر لی ہے ہم سے جن کرنے کے لیے اور تم جانتے ہو کہ ہم عرب میں تم لوگوں سے جگہ میں سب سے زیادہ برا سمجھتے ہیں یعنی تمہارا اتنا خیال رہتے ہیں اور آپ نے ہمارے خلاف بیت کر لی اور ہم بیچاروں کو تو پتا بھی نہیں تھا کیونکہ میں حضرت کر چکا ہوں کہ وہ کافلہ پانسو پایا تھا اور اس میں صرف یہ تو پچتہ ادمی تھے کہ جنہوں نے کھانگی چھکے کے طور پر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیت کی تھی باقی جو سوا چار سو تھے اس کو تو پتا بھی نہیں تھا اور یہ میٹنگ جو تھی وہ خوبیہ تھی اس نے دوسروں کو پتا نہیں تھا حقیقت میں بیچاروں کو پتا نہیں تھا اس نے کہا کہ ایسا کوئی ہوا ہی نہیں ہمارے کوئی رات کو کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا اور ان کا خضرت کا سردار عبداللہ بن عبی جو منافقین کا بھی سردار تھا اس خضرت کے سردار نے کہا میں امیر ہوں اگر مجھے پتا ہوتا اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو ضرور مجھے پتا ہوتا کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی یہ قریش کے روحصہ اور سردار واپس چل گئے لیکن دل میں ان کو کھٹکا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے دراصل انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ جی ہاں کچھ لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیت کی ہے اب وہاں سے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیت کی تھی وہ اپنے وطن نکل گئے مدیت المنورا کی طرف اب یہاں قریش نے تعاقب کے اندر اور پیچھے کرنے کے لیے پیچھے چلے پیچھے چلے یہاں تک کہ دو صحابیہ رسول کو پا لیا ایک سعید بن عبادہ کو اور ایک منذیر بن عمر کو یہ دو ان کے ہاتھ میں آگئے ہیں اس میں سے منذیر بن عمر تو نکل گئے ہیں لیکن سعید بن عبادہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آگئے ہیں اب یہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ہاتھ میں آگئے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت سعید فرماتے ہیں کہ مشریکوں نے جب مجھے گیریفتار کیا تو میرے دو ہاتھوں کو گردن سے بان دیا اور میرے گال پر تماشے مارنے لگے تو اس کو کھچنے لگے یہاں تک کہ مجھے کھچتے ہوئے مکت المکرمہ لیا اب یہ تقریفیں شروع ہوئی ایمان لائے عذیتیں شروع ہو گئی مکت المکرمہ میں لائے یہاں تک کہ اس وقت جب ان مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لائے تھے لیکن جب ان مطعم نے سعید بن عبادہ کو چھڑوایا اب یہاں وہ کافلہ جو روانہ ہو چکا تھا راستے کے اندر رک گیا اور انتظار کرنے لگا سعید بن عبادہ کا اور یہ تکیا کہ ہم واپس مکتا جائے سعید بن عبادہ کو تلاش کرنے کے لئے اور جب واپس ہو رہے تھے تو اسے صورت میں سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگئے اور ان کو دیکھ کر اس سارے کے سارے خوش ہو گئے اور خوش ہوتے ہوئے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو اب یہ 75 آدمی کا کافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کر اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دے کر مدینہ المنورہ پہنچا یاد رکھنی جی ایک بات کہ اب مدینہ کا ماحول بلکل اسرام مالا بن گیا تھا جو مشرقین تھے اس کے اندر مدافعات ڈیفنس کرنے کی بھی طاقات باقی نہیں تھے اس لئے تو عبداللہ بن عبادن سرول جیسا منافق کہ جو مسلمان ہونا نہیں چاہتا تھا لیکن ظاہر کے اندر وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور مسلمان ہوئے بغیر اس کو چارہ بھی نہیں تھا یہ کھیل چل گیا تھا مصب بن عمر رضی اللہ تعالی یہ اتنا پاور ایمان کہا گیا تھا خیر اب یہاں تو یہ ماجرہ پیش آیا اب یہ 75 کا کافلہ مدینہ المنورہ کے اندر پہنچا ہے لیکن چند برے ہوتے ہیں وہ اپنے قدیم زمانے کے پرانے زمانے کی بودھ پرستی میں لگے ہوئے تھے وہ کسی بھی طریقے سے بودھ پرستی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ان میں سے ایک تھے امرہ بن جمہ یہ امرہ بن جمہ جو ہے اور قبیلہ بنو سلیمہ کے سردار اور پسندیدہ سردار علمہ نے لکھا ہے محرکین لکھتے ہیں کہ یہ مدینہ کے سخی اور مدینہ کے بادور لوگوں میں ان کا شمار تھا اور عرب کا ایک دستور تھا اور دستور کیا تھا کہ جب ان کا کوئی سردار ہوتا تو سردار اپنے گھر کے اندر ایک بودھ کو خاص پور پر رکھتا تھا اور بودھ کو رکھ کر اس کے سامنے روزانہ صبح پہ جاتا اور کوئی خوشی کا دین ہوتا تو اس کے نام پر قربان ہی کرتا جانور زبا کرتا اور کوئی تکلیف اور مصیبت ہوتی تو اس سے درفاز کرتا ہے تو یہ امرہ بن جمہ نے ایک بودھ بنایا تھا جس کا نام تھا منات یہ اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس کو اس منات سے بڑے محبت تھی اور اس نے بہترین لپڑیوں کے ذریعے سے اور اندہ سے اندہ خوشبو لگا کر اس کو رکھا رکھا اور یہاں حال یہ تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ میں اپنے ویریوس میں آ رہا ہوں یہ مصعب بن عمیر جب مدینہ آئے اس وقت حال بیان کر رہا ہوں تو دیکھو یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسے عمرب بن جمعو کے تینوں بیٹے معال معویز اور خلال یہ تینوں کے تینے ایمان کے اندر داخل ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ کے اندر عمرب بن جمعو کی بیوی ہند بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئی تھی لیکن عمرب بن جمعو کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ میرا گھر ایمان کے اندر داخل ہو گیا ہے اور گر بیوی بڑی وفادہ ہوا کرتی ہے تو یہ بیوی جو ہے وہ بڑی نیک تھی اس کو ہر وقت فکر لگی تھی کہ کسی بھی طریقے سے میرا شوہر ایمان کے اندر داخل ہو جائے تاکہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے تو ایک دن امرہ بن جمہو نے اپنی بیوی سے کہا ہے ہند خوردہ جہاں تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچے وہاں تک ہمارا کوئی لرکا اس نوجوان سے نہ ملے یعنی مصببین عمر سے نہ ملے اب اس کو کیا پتا کہ سب ایمان کے اندر آ گئے ہیں خیر بیوی نے کہا جی ہے آپ کا حکم آپ جیسا کہے ہم اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن میری ایک بات ہے کہ کام کرے کہ ہمارا بیٹا جو معاذ ہے یہ معاذ وہ صحابی ہے جس نے 75 آدمیوں میں یہ شامل تھے معاذ بن عمرہ یہ 75 آدمیوں میں شامل تھے خیر یہ ہمارا بیٹا معاذ ہے وہ کچھ کلام اس سے سن کر آیا ہے تو اس پر وہ خفا ہو گیا اس سے ہو گیا کیا میری لائل بھی میں یعنی مجھے پتا بھی نہیں ہے اور اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو کہ ایسا نہیں ہے وہ اس کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کچھ کلام سنا ہے اگر آپ چاہے تو اس سے کچھ کلام سن لیں اب عمرہ بن جمعو نے اپنے صاحب زادہ معاذ کو بھول آئے اب یہ معاذ آئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم عمرہ بن جمعو کے پاس بیٹھے عمرہ بن جمعو نے کہا اے میرے بیٹے کیا کلام تو نے مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن رکھا ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاح شروع کی الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو سارے جہاں کا رہے سوری فاتحہ مکمل کے مکمل حضرت معاذ نے سنائی جب ختم ہو گئی عمرہ بن جمعو کہنے لگا کیا ہی خوبصورت کلام ہے کیا ہی پہترین کلام ہے کیا ہوں اس اب کا سارا کے سارا کلام ایسا ہے تو معاذ کہنے لگے اے میرے والد محترم سارا کے سارا کلام اس اب کا ایسا ہے الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے والد محترم ذرا کام کیجئے آپ اگر پسند کریں تو مصد کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیجئے ہمارا پورا کے پورا قبیرہ بن حسلیمہ اس کے ہاتھ پر ایمان لے آیا ہے جب یہ کلیمہ کہا تو عمرہ بن جمعو کہنے لگا کہ مجھے خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو کر کہنے لگے مجھے تو مناج سے مشورہ کرنا ہے کیا کہنے لگے مناج سے مشورہ کرنے اس میں حضرت محاج اعلان انہیں فرمایا اے میرے والد محترم وہو خشبن اسنون لا یقلو لا ینتکو آپ جو بھی کہنے اس کے اندر تھوڑی اقل ہیں وہ پر لگلی کا بنا ہوا ہے نہ کوئی سون سکتا ہے نہ تمہارے مشورہ کا جواب دے سکتا ہے اس پر وہ کھفا ہوگا میں نے کہا نہیں کہ میں مناج کے مشورے کے بغیرے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاؤں گا اب اتنا محبت مناج سے لگی ہوئی تھی الگرد وہ مناج کے پاس گئے اور وہاں جا کر عرب کا ایک دستور تھا کہ جب بوت سے کوئی بات کرنے ہوتی نے تو بوت کے پیچھے ایک بری عورت کو رکھ دیتے تھے کس کو بری عورت کو پھر ان کے عقیدے کے مطابق ان کا ایک بھومان تھا کہ یہ بوت اس بڑھیا کے دل میں جو بات ڈالے گا نہیں وہی یہ بڑھیا بولی گی اب یہ بوت کے پیچھے بڑھیا اور بوت سے بات کرنا شروع کیا پہلے تو مناج کی بہت تعریف کی اور یہ لمبی چوری باتیں یہاں تو وقت بھی ختم ہو رہا ہے مختصر کلامی کے کوئی جواب ملا کہاں سے جواب ملتا تو وہ بڑے گمگین ہو گا ہے اور کہا ہے مناج کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اے مناج اگر میرا کوئی کہاں میں ایسا ہو گیا ہو کہ جس سے تو ناراض ہو گیا ہو اور تجھے تکلیف پوچی ہے تو اب مستقبیل کے اندر دھویشے کے اندر میں ایسا کام نہیں کروں گا اے مناج کو بھی غصے میں ایسا تھنڈا ہو جا بعد میں مجھے جواب دینا یہ کہ کر وہ واپس سے لائے ارلگرد یہ واقعہ تو اس وقت کا ہے جب مصاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر ایمان کی شوائے لے کر آئے تھے خیر وہ تو یہ ایک وقت تک چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت معاد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کر آئے اور دیکھا کہ میرا والد محترم کو مناج سے بہت محبت تھی اب آئیستہ آئیستہ وہ اقیدت کم ہو گئی ہے تو حضرت معاد نے اپنے ساتھی معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آئے رات کو مناج کو اٹھایا اور بنو سلیمہ کے گھرے میں ڈال دیا جہاں کوڑا کرتے ہوئے گندگی پڑی رہتی اب صبح اٹھے عمر بن جمع عادت کے مطابق مناج پر زانے کے لئے اب جب پوچھے تو وہاں مناج نہیں گسے ہو گیا من عدا علا الہینا کہ بھئی کس نے میرے معبود کے ساتھ ایک اداوت کی ہے دشمن ہی کی ہے شوہر مچایا کلاش کیا کہیں ملا نہیں اس کھڑے کے پاس گئے تو وہاں مناج پڑا ہوا تھا موکے بل نکالا دھویا غسل دیا سب پوچھ ہو گیا خسبو لگائے پھر رکھ دیا پورا دن گزر گیا رات آئی پھر لڑکوں نے یہی شرارت لڑکوں نے یہی کام کیا خود کا لڑکہ معاد بن عمر نے دو تین راتیں اس طریقے سے چلتا رہا آخر کار عمر بن جنوہ تنگ آ گئے تو اس نے رات ہوئی تو تلوار لی اور تلوار لے کر مناج کی گردن پر رکھ دی اور کہنے لگے اے مناج اگر تجھ میں کچھ بھی بھلائے اور کھیر ہے تو تیرا دشمن مجھے تو پتہ نہیں کہ تیرا دشمن کون ہے اگر آج تیرا دشمن آ جائے تو اس تلوار کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر لینا اب وہ تو فیس ہو گئے جب بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارا عوال سو گیا ہے درابر تو وہی رات کو اٹھے تلوار لے لی اور پھر ایک کام کیا کیا اس منات کو رسی سے باندھا اور ساتھ میں مرے ہوئے کتے کو بھی باندھا اور مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس منات کو باندھا اور پھر وہ رو سریم آ کے اسی گھڑے میں ڈائے لیا صبح ہوئی وہی منات پھر عبادت کے لیے آیا منات کے پاس عبادت کے لیے عمر بن جنوہ آیا لیکن منات کو نہ پائے پھر گھسے ہوئے گھسے میں تلاش کرنے کے لیے گئے پھر وہی گھڑے کے اندر پہنچے اب جب گھڑے کے اندر پہنچے ہیں اور دیکھا کہ آپ کو عجیب ماجرہ آئے وہ تلوار کو نظر بھی نہیں آ رہی ہے اور رسی میں ہمارا اب مابود تو بندہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ مرا ہوا کتا بھی بندہ ہوا ہے اب یہ دیل کی آنکھیں کھل گئی کیا ہوا دیل کی آنکھیں اب کھل گئی ظاہر ہے آنکھیں تو تھی لیکن دیل کی آنکھیں کھل گئی اور کہنے لگے کہ حقیقت میں تو معبود ہوتا تو ایسی بری جگہ پر نہ پڑا رہتا کتے کے ساتھ بندہ ہوا میں تجھے نہ دیکھتا اب اس وقت انہوں نے کچھ اشعار کیے اب یہ جو اشعار مولانا عدری صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ وسیرت مصطفیٰ میں دو صفحات کے اندر بیان کی میں تو ٹوٹے پٹے تین چار آپ کو اگر اللہ نے توفق دی صحیح تو سنا دیتا اس میں کیا شارت ہے خدای پاک کی قسم اگر تم معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ رسی میں پندہ ہوا اس کوئے کے اندرم نہ لکتا افر لی ملکہ کا الہم مستدن الان فتشنا کا انسوئی الغبن افر تیری خدای پر آج ہمیں سمجھ میں آ گیا آج ہماری بے اقلی ظاہر ہو گئی آج ہماری بے اقلی ظاہر ہو گئی کہ تیری خدای کیسی ہے الحمدللہ علی ذلمنن الواہی بررزا کی دیانی دیان تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو احسان کرنے والا ہے جو رسک دینے والا ہے جو جزا دینے والا ہے وہو اللہ انکبری من قبل ان اکونا فی ظلمت قبر مرتحن کہنے لگے اوزاد کے جس نے قبر کے اندھیرے میں فصل سے پہلے امرہ بن جموع کو شرک اور کفرہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کر قبر کے اندھیرے سے بچا لیا یہ اشار پڑے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے امرہ بن جموع جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے اسلام کی سرنی پالی ایمان کی محبت کو پالی کالی کمری والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ان کے تیل کے اندر آگئی اب کہاں را جاتا تھا اب تو بسر نہیں ہوتا تھا میرے محبوب جب حضرت کر کر مدینہ آئے گزوائے بغرک آئے ہوا گزوائے وحد کا موقع آیا گزوائے وحد میں امرہ بن جموع ربی اللہ تعالیٰ نو دیکھ رہے ہیں میرے تینوں تین لڑکے معاذ معویز اور کھلاج لڑائی کے لئے تیار ہو رہے ہیں اپنے شوق کو درانا سکے کھڑے ہو گئے میں بھی تمہارے ساتھ آنے کے لئے تیار ہوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغرک آئے وحد میں شریک ہونا چاہتا ہوں بیٹوں نے کہا اے میرے والد محطرم آپ معذورین کے اندر ہیں کیونکہ آپ کی عمر بڑی ہو چکی ہے ستر ساتھ کے قریب پہنچ چکے تھے اور ساتھ ساتھ کے اندر ایک پیسے اپاہج بھی تھے لمرے بھی تھے بیٹے کہہ رہے میرے والد محطرم آپ تو معذورین کے اندر ہیں اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ پر تیری گناہ نہیں ہوگا عمر بن جنو کہنے لگے گسے کے اندر آگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکایت کرنے لگے کہ میرے بیٹے گزوائے وحد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ اس لگے ان کے ساتھ میں جنت کے اندر باقیل ہو جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوق کو دیکھا اس ذوق کو دیکھا تو صاحب ذاتوں سے کہنے لگے چھوڑ دو ہو سکتا اللہ تمارک و تعالی انہیں شہاد دتا فرمائے مجاہدین کا قابلہ جب وہ حق کے میدان کی طرف روانہ ہو رہا ہے اس وقت امرہ بن جنو اپنی دیوی کے پاس ملنے کے لے گئے مل کر قبلے کی روح کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہ مرزق لشہادہ اے اللہ مجھے شہادت اطاف فرمائے اے اللہ شہادت سے محروم کر کر واپس مجھے مکان پسنا لوٹانا گزوہ اوہد قائم ہو گیا جن شروع ہو گئی چھوڑا بیٹا ایک بیٹا کھلات پیچھے سے ان کی حفاظت کر رہا تھا اور باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں مشرقین سے مقابلہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اسی حصینوں میں امرہ بن جمعو بھی شہید ہو گئے بیٹا کھلات بھی شہید ہو گیا اے ہی گزوہ اوہد کے اندر امرہ بن جمعو شہید ہوئے بیٹا کھلات بھی شہید ہو گیا جن ختم ہو گئی کالی کمنی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے کھلوہم صحابہ سے فرمانے لگے ان تو چھوڑ دو بی دیمائیہم و جراحیہم فان الشہید علیہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان کو ان کے زخموں کے ساتھ خون کی حالت کے اندر دفن کر دو یہ کالی کمنی والا ان لوگوں پر گواہ ہے کن بان جائے ان سکسیات پر فیدہ ہو ہمارے امہ اور اپا ان سکسیات پر کہ جس کے پارے لے اوہد کا قیتیم اوہد انا تعلان محمد عربی کے دیکھ میں گواہ ہوں کون کے دیکھ میں گواہ ہوں الگرد عمر بن جمع رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک ہی قبر میں ان کو دفن کر دیا میں ایک کہنا یہ چاہتا تھا آپ سے کہ بات در اصل یہ ہے کہ ایک کام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کام ہے تمام انبیاء کا بقول مولانا عمر صاحب قالن پوری تمام انبیاء سیدھائی بن کر آئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دائی کے ساتھ لوگوں کو دائی بھی بنایا مصبت عمر کو بیجا دائی بنا کر اور مصبت عمر مدینہ کے اندر آئے لوگوں کو دائی بنایا اور اسی میں سے ایک محاز کو دائی بنایا اور یہی محاز نے اپنے باپ کو دعوت کے گریہ سے ایمان کے اندر داخل کر دیا آج ہے ایسا باپ کہ جس کے اندر ہمت ہو کے اس کے بیٹے کی نمازیں جا رہی ہو روک رہا ہو ہمارا ایمان کو اتنا کمزور کہ باپ بیٹوں کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتا بیٹا باپ کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتا بھائی بھائی کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتا ماں بیٹی کو پرکا پہنا نہیں سکتی بیٹی ماں پرتیویں سے نہیں روک سکتی یہ ہمارا ایمان ہے ان لوگوں کا ایمان کا پاور ایسا تھا کہ باپ کفر کی ظلمت میں تھا ایمان کی نورانیت کے اندر لاکے رکھ دیا کہاں لاکے رکھ دیا حفاظت کی ضرورت ہے پانچ میٹ سات میٹ اور بھی زیادہ ہو گئی وقت لوں گا تو میں بدنام ہو جاتا ہوں آخر اس بات کو یہاں روک دیتا ہوں یہاں تو یہ ماجرہ پیش آیا مقت المکرمہ کے اندر مشرقوں کی شدت اب زیادہ بڑھ گئی اور زیادہ بڑھ گئے وہاں کیا ہوا پھر حجرت کا دوست شروع ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ اندہ جمعہ کو بیان کرو گا و آخر دعوانا الحمدللہ موسیقی موسیقی